موسیقی 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 ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں باتیں شائروں کی باتیں شائری کی دلچسپ قصے واقعات اور کلام نغمگی کے ساتھ مسرقی کے ساتھ ترقی پسند شائری کے میدان میں ایک ایسا ممتاز شائر مہین حسن جذبی جس نے ترقی پسند تحریک کے اصولوں سے سمجھوتا بھی نہیں کیا باتیں ترقی پسندوں کی سنی لیکن اپنی شائری کو کلاسیکی رچاؤ سے بچانے کا کام نہیں کیا مہین حسن جذبی کے یہاں علی گھر کی وہ تمام نزاکتیں لطافتیں ان کی شائری میں موجود ہیں مہین حسن جذبی مبارک پور مشکی اتر پردیش میں ضرور پیدا ہوئے لیکن ان کی پرورش میں ایک طرف آگرہ کی سرمستیاں تھیں دوسری طرف بمبئی کی رانائیاں تھیں تیسری طرف دہلی کا سو جو گداز بھی تھا لیکن ان کی شائری کو نشونمہ کرنے میں علی گھر کا بہت اہم رول رہا علی گھر میں ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں جو وہاں کے مقامی جو شہرہ تھے جن کا تعلق علی گھر مسلم یونیورسٹی سے رہا تھا ان میں جو سب سے مقبول ترین نام تھے ان میں مجاز جذبی خلیل الرحمان آزمی وغیرہ خاصتوں سے قابل ذکر ہیں اور جذبی صاحب کی پیدائش جو ہے وہ انیس سو بارہ میں ہوئی اکیس اگست مبارک پور آزم گھر میں اور چونکہ ان کے والد ابن الغفور صاحب سرکاری ملازم تھے تو مختلف شہروں میں ان کا جانا ہوا کچھ دن وہ جہانسی میں رہے جہاں سے انہیں نے دسویں پاس کی اور وہیں پہ کئی سارے شورہ سے ان کی آشنائی ہوئی اس کے بعد وہ آگرے چلے آتے ہیں آگرہ کالج کے طالب علم رہے اور اس زمانے میں ان کی آشنائی اپنے اہم ترین معاثرین سے ہوئی جس میں خاص طور سے مجاز قابل ذکر ہیں اور وہیں پہ فانی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سے وہ علی گڑھ آئے اور علی گڑھ ظاہر ہے انیس سو تیس کی جو دہائی ہے وہ علی گڑھ عدوی اور سیاسی تحریک کے حوالے سے اہم ترین دور ہے جس میں جذبی ہیں مجاز ہیں آل مسرور ہیں اسمت ہیں منٹو ہیں یہ ایک پورا ایسی ایسا ماحول ہے اس ماحول میں جذبی کی شخصیت بھی پروان چڑھ رہی ہے لیکن اور اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ وہاں سے دلی بھی آئے ریڈیو سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے اور بھی جگہوں سے رہی لیکن آخرے کار وہ انیس سو پینتالیس میں شعبہ اردو علی گڑھ سے وابستہ ہو گئے اور پھر پوری زندگی وہ علی گڑھ کی جو محول ہے علی گڑھ کا عدبی اس کے ایک نمائندہ شخصیت اور شاعر کے طور پہ ان کی شناخت رہی پوری عدبی دنیا میں اور عام طور سے ان کو ترقی پسند تحریک سے ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں اور وہ ظاہر ہے ترقی پسند تحریک کے ایک نمائندہ شاعر تھے موئین حسن جذبی کہتے ہیں مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا اب خواہش دنیا کون کرے اور یہ شیر تو ہر خاصوان کی زبان پہ رہا کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنہ کون کرے آئیے جذبی کا یہ خوبصورت کلام اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جذبی کا یہ کلام ایک بہت مشہور فلم زدی بنی تھی جسے شاہد لطیف نے بنایا تھا جس کی کہانی اسمت چکتائی نے لکھی تھی اس فلم کے اندر بھی اس نغمے کو لیا گیا تھا لیکن ڈیڈی اردو ایک نئے انداز میں یہ نغمہ پیش کرتا ہے کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنہ کون کرے مرلے کی دعائی کیوں مرنے کی دعائی کیوں مرنے کی دعائی کیوں مرنے کی دعائی کیوں یہ دنیا ہو یا ہو دنیا اب خائش دنیا ہو نہ کرے مرے دعائیں کیوں مان جب کشٹی سابے تو سالن تھے دب سال کی طمنا کسی کو تھی جب کشٹی سابے تو سالن تھے دب سال کی طمنا کسی کو تھی اب ایسی شکستہ کشٹی پر سال کی طمنا لون کرے مرے دعائیں کیوں مان جی لے کی کمن نہ زون کرے مرے دعائیں کیوں مان جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجایا عشقوں سے جو آگ لگائی تھی تم نے جو آشقوں نے بھڑکائی ہے دعائیں کیوں مان جی لے کی کمن نہ دعائیں کیوں مان موسیقی 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 موہین احسن جذبی نے نظمے بھی کہیں قطعات اور غیریات بھی ان کے کلام میں ملتی ہیں لیکن ان کا اصل میدان غزلیں ہیں ان کے غزلوں میں کلاسی کی رچاؤ ہے ان کے غزلوں میں اہد حاضر کی بات بھی ہے لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ فانی بدائیونی سے کس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے کلام میں بھی ایک طرح کی یاسیت ایک طرح کی قنوطیت پائی جاتی ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کی بات بھی کرتے ہیں دنیا کے نشور ہونے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ جب وہ ملالت سے جذبی بنتے ہیں وہ سفر بھی دیکھنے کے قابل ہے ان کی شائری ہے اس کا بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کا زمزمہ ہے ان کی شخصیت بھی اور ان کی شائری بھی ان کی ذاتی زندگی میں ایک طرح کی قنوطیت ہے ایک طرح کی اداسی ہے اور وہ بڑی گہری اداسی ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ملاقات فانی جیسے شائر سے ہوئی جو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے اور ان کے اثرات خود ان کی شخصیت پہ تھے اور یہ گہری جو اداسی کا جو پہلو ہے وہ اور دوسری طرف ترقی پسند تحریک کی جو جوش و جنبش ہے جو تحریکیت ہے اور جو جذبہ غریت ہے ان دونوں کے زمزمیں اور ساتھ ساتھ کلاسی کی روایات اور معاصر جو امکانات ہیں ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ جذبی کی شائری ہے اور یہی وجہ ہے کہ جذبی کی شائری پائیدار ہوئی ہے بحیثیت شعر بحیثیت شائر اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کی شائری کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ بے شمار شو رہا ہے اس زمانے میں آپ بے شمار نام لے سکتے ہیں مجاز ہیں سلام مچھلی شہری ہیں آپ کمال حمد صدیقی کو لے سکتے ہیں اور مخدوم مہیود دین ہیں فیض ہیں سردار جعفری ہیں ساہر بے شمار شو رہا ہیں لیکن جن لوگوں نے کلاسی کی روایات اور کلاسی کی اناثر کو خوبصورتی کے ساتھ ترقی پسندانہ آداب و روایات کے ساتھ بڑھتا ہے اس میں جن لوگوں کو کامیابی ملی وہ مادود چند ہیں اور اس میں ایک جذبی ہیں اور یہی وجہ ہے اور دوسری جو ایک ان کی خوبی ہے اور جس کی حوالے سے بعض لوگ شکایات بھی کرتے ہیں کہ اتنی خدرتوں اور صلاحیتوں کا شاعر جو ہے اس کا جو سرمایے سخن ہے وہ بہت مختصر ہیں وہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ناچیز رائے میں کہ جیسے ایک میٹھا مورفیزم کا جو پروسس ہوتا ہے کہ ان کی جو تخلیقیت کی جو بھٹی ہے اس میں فکر احساس جذبات اور وہ تمام چیزیں ایک مدت تک گھلتی رہتی ہیں اور پھر وہ شیر کی شکل میں جب صفحہ قرطاز پہ آتی ہیں تو وہ اپنی دائمیت کو قائم رکھ پاتی ہیں یہ چیز جو ہے جذبی کو ایک امتیاز بخشتی ہے اس بیسویں صدی کے شیری اگر جو منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جب بھی نام لکھا جائے گا تو اس میں جذبی کا نام ہمیشہ رہے گا اور ان کو بھلایا نہیں جا پائے گا موین حسن جذبی کا اصل رنگ ان کی غزلوں میں ہی کھلتا ہے وہ کہتے ہیں ہم دہر کے اس ویرانے میں ہم دہر کے اس ویرانے میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں ہم دہر کے اس ویرانے میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں عشقوں کی زباں میں کہتے ہیں آہوں میں اشارہ کرتے ہیں اور یہ شیر بھی ان کا ہر خاص وام کی زبان پہ رہا کہ اے موجبالا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موجبالا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفاں کا نظارہ کرتے ہیں آئیے یہ خوبصورت کلام بھی خوبصورت مسیقی کے ساتھ خوبصورت آواز میں سنتے ہیں ہم بہر کی اس بھیران میں ہم بہر کی اس بھیران میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں ہم بہر کی اس بھیران میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں اشکوں کی زباں میں کہتے ہیں اشکوں کی زباں میں کہتے ہیں آہاں میں اشارہ کرتے ہیں ہم بہر کی اس بھیران میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں ہم بہر کی اس بھیران میں موسیقی کب یہ پاپ کٹے کیا جانے وہ دن کب آئے جس دن کی ہمیں جذبی کیا کچھ نہ گوارہ کرتے ہیں ہم بہر کی اس بھی نظارہ کرتے ہیں ہم بہر کی اس بھیران میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں موئین حسن جذبی جن شاعروں سے متاثر ہوئے ان کے حمصروں میں ان کے ساتھ فیض بھی تھے علی سردار جعفری بھی تھے قیفی آزمی بھی تھے مخدوم مہیدین بھی تھے لیکن وہ سب سے زیادہ متاثر اسرار الحق مجاز سے ہوئے یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اگر فانی بدعیونی کی وجہ سے یاسیت ہے قنوطیت ہے تو ان کی شاعری میں مجاز کی وہ سرمستی بھی ہے مجاز کا وہ انقلاب بھی ہے انقلاب کی لے بھی سنائی دیتی ہے جذبی کی شاعری میں کہ ان کے جو معاصرین ہیں معاصرین میں آپ مجاز کو لے لیں آپ سردار جعفری صاحب کو لے لیں وہ بھی ہمارے استاد تھے اور آپ فیض کو لے لیں مخدوم مہیدین کو لے لیں اور جذبی دونوں کے ہاں یہ فرق ہے جس کی طرف خود آل احمد سرور صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے اور پروفیسر محمد حسن صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جذبی کی جو شاعری ہے ان کو آپ کسی خانے میں نہیں رکھ سکتے یعنی وہ بڑی آہستگی کے ساتھ جب کوئی بات کہتے ہیں ان کے ہاں ترقی پسندی کا رویہ تو ہے وہ فکری اعتبار سے خود ترقی پسند ہیں لیکن وہ شاعری کے جو جس کو جس کی جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ شاعری کی جو کلاسی کی روایات اور اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے اس سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں وہ اشاروں کے نائوں میں یہ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کی بڑی مشہور نظم ہے تواف تواف میں وہ آپ اس نظم کو اگر ترقی پسندی کے حوالے سے دیکھیں گے تب بھی آئے گا کہ ہاں وہ کن مجبوریوں اور کن حالات نے اس کو اس کام پہ کے لئے مجبور کیا ہے دوسری طرف اگر آپ اس سے نہ جوڑ کے بھی دیکھیں تب بھی وہ اس خوبصورتی سے وہ بات کہہ جاتے ہیں یعنی نعرہ نہیں ہیں مثلا ایک نظم ان کی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ نعرے جیسی بات آگئی تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ نظم مجھے ہمیشہ کھلتی ہے اس لئے انہوں نے کسی مجموع میں اس کو شامل نہیں کیا تو یہ چیزیں تھیں اور جب مثال کے طور پر آزادی کے بعد جب انہوں نے اس کا شکوا کیا تقسیم کا اور جیسے فیض نے بھی کہا کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر تو سردار جعفی جس طرح سے انہوں نے جذبی نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے سردار جعفی نے اس کا شکوا کیا بلکہ اس پہ سخت تنقید کی تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جذبی کیاں ہیں جذبی جو ہے جو شیر کی اور شیریت کی جو کلاسی کی اناثر ہیں اس سے وہ کبھی گریز نہیں کرتے بلکہ اس کو پوری امانداری کے ساتھ برتتے ہیں اور جو ترقی پسندی کے اناثر ہیں یا جو اس کے پیغامات ہیں اس کو بھی انہی استعاروں کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس کی تاثیر زیادہ گہری اور زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ ملے مجھ کو ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ کی سناؤں وہ فسانہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشت شبانہ جذبی کے کلام میں غم کی ایک زیری اسی لہر چلتی ہے اس لہر کو پہچاننا ضروری ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشت شبانہ ملے مجھ کو غم سے اپنے پرس تو سناؤں وہ فسانہ ملے مجھ کو غم سے اپنے پرس تو سناؤں وہ فسانہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشت شبانہ ملے مجھ کو غم سے اپنے پرس تو سناؤں وہ فسانہ ملے مجھ کو غم سے اپنے پرس تو سناؤں وہ فسانہ ملے مجھ کو غم سے اپنے پوری ملے مجھے ملے مجھے ملے ملے مجھے کبھی دردی دیتا منتا تبھی تو شیشیں مدعو تبھی بجلیوں کی حالش کبھی تیرے آشی آنا ملی اپنے پرسے تو سنا ہو پسانا کبھی تبھی بڑے نظر سے میں اشرت شبانہ ملی اپنے پرسے تو سنا ہو پسانا موسیقی جسے بہی نیر چھڑتا ہے میرا سوز شائرانا ملے اپنے پرسے تو سنا ہو پسانا ملے اپنے پرسے تو سنا ہو پسانا کبھی تبھی بڑے نظر سے میں اشرت شبانہ ملے اپنے پرسے تو سنا ہو پسانا تو سنا ہو پسانا تو سنا ہو پسانا ناظرین ڈی ڈی اردو کی یہ خصوصی پیشکش شیر و سخن امید ہے آپ نے پسند کیا آپ نے تاثرات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے شکریہ